دوستو اس ویڈیو میں مانگتے سی تندرسل ریلیٹیڈ و سفی امپورٹن کوسٹن بتا رہی ہوں جو آپ کی اگزام میں سوئی پرسنٹ گارانٹی ہے کہ یہ ہی سب آتے ہیں اس کا میں پارٹ ون اینڈ پارٹ وو ویڈیو بنا چکی ہوں اس میں بیس بیس کوسٹن دونوں پارٹ میں دی ہوں جس میں بھی امپورٹن کوسٹن سری جائے اون لائنر کوسٹن اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسے کوسٹن ہے بھی امپورٹن جو آپ کی اگزام میں جب پچھے جاتے ہیں تو دوستو پر بھی ابھی جیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر لیجئے جسے جو بھی میں نئے ویڈیو اپلیٹ کروں اس کا ناٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لاشتر جیلو دیکھئے گا جیسے آپ کو پنی جنگ کرنے مل سکے دوستو کوشن نمبر پھرچت ہے کہ بیعان کے دوران مانسپیسی میں یا تنطرکہ کوشکہ میں بیدیتی کریا اوپن ہو جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں ایکسن پوٹینسیل بولتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے مانسپیسیوں میں ایکسن پوٹینسیل اتن ہوتا ہے تب ہی کیلسیم آئینز جو ہیں وہ سارکوپلاسیمی کریٹیکولن سے باہر نکلتے ہیں اور جو ہمارے مانسپیسیوں میں ایکٹین مائیوشن ہوتا ہے وہ چارج ہو جاتے ہیں اور ایکٹین پھیلامینز کے مائیوشن پھیلامینز پر سرکری سے مانسپیسی شنگوچن ہو جاتا ہے سروڑی کو مورنے میں پریوکت تیسی ہے یعنی ہمارے سروڑی میکلا کو مورنے میں کون سی تیسی سائق ہوتی ہے کوارڈی شیفز ٹھیک ہے یہ چٹو سیرس کو ہوتی ہے چار تیسیوں میں کو بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایجان کی سکتی سالک پیشی بھی ہے ٹھیک ہے ایجانیس ٹینڈن ٹھیک ہے ایجانیس ٹینڈن آئیٹیز کے برہاؤں کو کم کرنے پر کیا مضبط ہوتا ہے اس سے پینڈلی کی مانسپیسیاں مضبط ہوگی ہے ٹھیک ہے اور ایجانیس ٹینڈن جو ہے ایڑی کی ہڈی کے جوڑ پر پائی جاتی ہے ایڑی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کی جوڑ پر پائی جاتی ہے نیسٹ کوئیشن ہے کی ایٹی پی کا فل فارم کیا ہے ایٹی پی اینڈ پی سی کا تو ایٹی پی جو ہوتا ہے اس کا فل فارم ہے ایڈینو سین ٹرائی فاسپیٹ یعنی یہ فاسپیٹ بندھا پورجا ہے اور پی سی کا فل فارم ہے فاسپو کریٹی ٹھیک ہے یہ دونوں ملکہ ہمارے مانسپیسیو میں کریہ کرتے ہیں جسے مانسپیسیو کو پورجا ٹرابت ہوتا ہے اور مانسپیسیا کنٹریکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ریسی پروکل انرویشن کا کیا آرث ہے اس کا آرث ہے کہ جب انٹا گونسٹ مانسپیسیو کا سیتھیلن ہوتا ہے یعنی بستار ہوتا ہے صفحہ ایگونسٹ مانسپیسی اسی رہتی ہے اسی کو ہم ریسی پروکل انرویشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور نیسٹ پی سیتھیلن ہوتا ہے پی سیو میس آکونچن کی ساتھ کون سا پدات بنتا ہے جب پی سیو آکونچن یعنی سنگوچت ہوتی ہیں تو اس میں کون سا پدات بنتا ہے تو ایک ٹو مایوسین بنتا ہے ٹھیک ہے کون سا پدات بنتا ہے ایک ٹو مایوسین کیسے بنتا ہے ایک ٹین فیلامینز کے مایوسین فیلامینز پر سرکھنے سے ہمارے پانسے سے جو ہے وہ کنٹریکٹ ہوتی ہیں تو کیا بنیں گی ایک ٹو مایوسین بنیں گی ٹھیک ہے اور نیسٹ پی سیو میں سنگوچن کیلئے آواز سے ایک عوجہ کا صورت ہے تو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ پی سیو میں سنگوچن کیلئے آواز سے ایک عوجہ کا صورت کیا ہے ایٹیپی اور یہ ایٹیپی بنتا کہا ہے میٹو کانڈیا میں اور سنجت ہوتا ہے ہمارے ماس پی سیو میں ٹھیک ہے اس کو بھی سیو سے دھیان رکھی گا آئینڈنکس کوشن ہے ریکھت پی سیو میں سنگوچن کیسے ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک ٹین چھوڑ کے مایوسین چھوڑ پر کھسکنے سے ماس پی سیو میں کیا ہوتا ہے سنگوچن ہوتا ہے ٹھیک ہے آئینڈنکس کوشن ہے پی سیو سنگوچن کی کی اکائی کیا ہے ٹھیک ہے پیسی سنگوچنگ کی اکائی سارکو میر ہے ٹھیک ہے سارکو میر اسے کہتے ہیں سارکو میر جو ہوتا ہے جو دو جڈ لائنوں کے دو جڈ لائن ہیں ان کے بیچ کے بھاغ یارے جس میں ایک تین مائلسین فرامنٹ سے اپسیت ہوتا ہے اسے کو سارکو میر بولتے ہیں اور اسی سارکو میر چھترے میں ایک تین فرامنٹ کے مائلسین فرامنٹ پر سارکنے سے مائلسپیسک کا کنٹریکٹ ہوتا ہے سنگوچن ہوتا ہے سب سے زیادہ مائلسپیسٹیو میں سب سے زیادہ مائلسپیسٹیو میں سب سے زیادہ ریڈ برسلز فائبر بھی ہیدے میں پہ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو دھیان میں رکھیں گا نیسٹ ہے کہ انتر ویسٹ ڈسک کیا ہے تو انتر ویسٹ ڈسک وہ ہے جو ہیدے میں پہ جاتی ہے یعنی کہ جہاں پر دو ہیدے پیسی کو سکھائیں سیری سے سیری ملاتی ہے کیا کہ یہاں پر دو ہیدے پیسی کو سکھائیں جو ہیں ہیدے کے دو پیسیاں کو سکھائیں جو سیری سے سیری ملاتی ہے اس اصطحان پر ایک جہاں میں ہگارہ سا جنگسن بن جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم انتر ویسٹ ڈسک کہتے ہیں نیسٹ کوششن ہے پھاتک یعنی تھکاوڑ 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 کیسے ہوتا ہے تو تھکاوڑ جو ہے میرانتر کام کرنے سے یا میرانتر ویسٹ ڈسکوڑنی یا پھیلنے سے اس میں آکوچن کی چھمتہ جو ہے کنٹریکٹ ہونے کی چھمتہ جو ہے ادھی دی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور تک کیا ہوتا ہے آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے اینڈ لیکٹک ام کی ادھک ماترہ اس میں کیا ہوتا ہے بننے لگتا ہے اور یہ بن کے جم بننے لگتا ہے تو اسی لیکٹک ایسیڈ کی جمعاوٹ کی کارہ ہماری سریج میں تھکاوٹ ہوتا ہے اور ہم اس کے آگے کام کرنے میں اسمرت ہوتے ہیں لیکن کچھ سمیں ریسٹ لینے سے ہمارے لیکٹک ایسیڈ پونہ گلائکو جن میں میں یعنی کی لیکٹک ایسیڈ جو ہے وہ آکسکریٹ ہونے لگتے ہیں اور آکسکریٹ ہو کر پارویک عمل میں بدل جاتی ہیں اور جو ہمارے تھکاوٹ ہوتا ہے وہ دھی دھی سماعت ہو جاتی ہیں اور پونہ ہم انرجیٹک ہو جاتے ہیں اور کسی کار کرنے کے لیے تتکر ہو جاتے ہیں کسی کار کرنے کے لیے لائک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مائیو بلاسٹ کیاBox OK نئی مانسپیسی کوشکاؤں کا بننا تتھا ان کا تنتووں میں پریویتد ہونا مائو بلاسٹ ہے کہنے کا تات پر ہے کہ جب ہم آنے سامنے میں نئی کوشکایں مانسپیسی کوشکا بنتی ہیں اور مانسپیسی کوشکا بن کے مانسپیسی تنتو میں پریویتد ہو جاتی ہیں اسی برکڑیا کو مائو بلاسٹ بولتے ہیں پسلیوں و تن اوپٹ یعنی ڈائی فرام ڈائی فرام کو تن اوپٹ بھولتے ہیں تو ہمارے جو اوچھے پسلیاں ہوتی ہیں وہ تن اوپٹ کی پیسیاں سہائک ہوتی ہیں کس کریہ میں سہائک ہوتی ہیں وہ شوشن کریہ میں یعنی سواتن میں ٹھیک ہے and the next question ہے کہ گلائیکو لائسیس کی ابھی کریہ کہاں سمپن ہوتی ہے تو اس تو گلائیکو لائسیس کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ کوشکا درب میں سمپن ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائی کو لائسیس کہتے ہیں گلائیکو لائسیس جو ہوتا ہے وہ آکسیجن کی انوپس ثیتی میں گلوکوز کے پیروک امل میں بدلنے کی پرکریہ کو ہی کیا کہتے ہیں گلائیکو لائسیس کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈائی کو لائسیس کہتے ہیں گلائیکو لائسیس کہتے ہیں گلائیکو لائسیس کہتے ہیں کو اور کس نام سے جانتے ہیں سائٹھیک ایسیڈ چکر ٹھیک ہے اور ایک لائسیس کہتے ہیں ہے مائٹو کاڈیا میں ٹھیک ہے گلپس چکر مائٹو کاڈیا میں سمپن ہوتا ہے اور گلوکس چکر کے دوران ٹھیک ہے یہ آکسیجن کی اتس ستی میں ہوتا ہے گلائیکو لائسیس کہتے ہیں جو ہے آکسیجن کی انواپس ثیت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے چکر کے دوران 참 breathing writer x4 موسیٰ کریbing اس مط insecدر ہوتا ہے موسیٰ مانسپیسی کی کاریات وقت ایکاری کسی کرتے ہیں تو مانسپیسی کی کاریات وقت ایکاری ہماری پیسی تنتو ہے یعنی مائیو فائبریل یا فائبر بولیے ٹھیک ہے مانسپیسی دکھ دھالم یعنی لیکٹک ایسیڈ اس کو ہندی میں دکھ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو مانسپیسی میں جو لیکٹک ایسیڈ ہیں اس کو بیائیان کے پسچات دو دن میں سماعت کرتی ہے مانسپیسیہ جو لیکٹک ایسیڈ جب 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 جاتی ہے تو اس کو پھر طریقے سے سماعت دو دن میں کر پاتی ہے ٹھیک ہے یہ دھیان میں رکھیں این نیستہ ہے کہ لین باوڈی ماس کیا ہے دوستو لین باوڈی ماس جو ہے ہمارے سرے کی پیسی ہڈی اور اسے وسا رہی تیسوج کو ہی ہم کیا کہتے ہیں وسا رہی جیسے پھیٹ رہی تیسوج ہوتا ہے اسی کی لین باوڈی ماس کہتے ہیں یعنی دبلہ پتلا شریر یعنی دبلہ شریر درحمان یہ ہمارے سرے کا ایک بھاگ ہے جو لین باوڈی ماس پرکار کا ایک شریر ہوتا ہے جس میں وسا رہی تیسوج ہوتی ہیں اور ٹوٹل باوڈی ماس جو ہے ہمیں اس کو الڈی ایم کہتے ہیں سار سے نبی پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا ماس پیس تھی تن دوسرے ریلیٹیڈ کچھ ایمپورٹن کوسٹن جو آپ کے ایک جام پوائنٹ کے لیے بھائی ایمپورٹن کوسٹن ہے سہی تو دوستو یہ ویڈیو کو جادیس کے دوستو تک سہر کیجئے جس لیے آپ کے مادر زمان تک بھی ایک ویڈیو پہنس سکیں اور ایک ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ برانس میں بتائیے اور یہ لیے آپ پہلے کا ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسے ہی ویڈیو آگے پانے کے لیے بل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے جس سے جب ہی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا ناٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں